ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیس تیب یوٹیوب چینل اور میں ہوں تیب آج کا لیکچر بہت اہم ہے کیونکہ یہ فارماکولوجی میں سب سے پہلا سٹیپ جسے مانا جاتا ہے ڈرگ ابزورشن تو ڈرگ ابزورشن مین ٹاپک انڈر ہم کیا کیا سب ایڈنگ پڑھیں گے اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے کوئر کنسپٹ کو دیکھیں گے میکنیزم دیکھیں گے کون کون سے میکنیزم ڈرگ ابزورب ہوتی ہے کے علاوہ پھر ہم پیسی ڈیفیون سیلٹیٹی ڈیفیون ایکٹی ٹرانسپورٹ اینڈرو سیٹوسی کے بارے میں ڈیٹیل آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا انٹرڈکشن دیکھیں اس کا فارمیکو کنیٹک کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے میری پریویس ویڈیوز میں یہ چیز سیکھ لی ہوگی فارمیکو کنیٹک جو ہے یہ برانچ فارمیکولوجی ہے جس میں ہم ایڈمی کو سٹڈی کریں ہیں یعنی کہ ایڈمی مطلب ابزوربشن ڈسٹیبیشن میٹابولیزم ایکسکریشن کو تو ابزوربشن جو ہے یہ بیسک سٹیپ ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈرگ کا بوڈی میں پہنچنا تو آج اس پہلے سٹیپ ابزوربشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے جنرل سا میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل ورڈ میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈرگ کسی بھی روٹ آف ایڈمیسٹیشن کے ذریعے ہم نے ڈرگ کو لیا ڈرگ کو لینے کے بعد وہ بوڈی یا بلڈ سرکولیشن میں پہنچ گیا جب وہ بلڈ سرکولیشن میں پہنچا تو روٹ آف ایڈمیسٹیشن سے لے کے بلڈ سرکولیشن پہنچنے تک جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہم ایبزوربشن کہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اسے ہم سٹڈی کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم بیسک فارمکولوجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم فارمکولوجی کے ٹاپکس کی انڈرسٹیننگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کوشن پیدا ہوتا ہے جو نیو سٹوڈنٹ ہوتا ہے فارمکولوجی کے حوالے سے کہ کیسے ڈرگ جو ہے تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ابزوربشن ہے ابزوربشن کو اگر ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابزوربشن کے ذریعے جو ڈرگ ہے وہ بلڈ سرکولیشن تک چلی جاتی ہے اور جب جیسے ہی ڈرگ بلڈ سرکولیشن میں داخل ہوتی ہے تو وہ پوری بوڈی میں پھیل جاتی ہے تو جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے تو ڈرگ ابزوربشن کی سیمپل دیفنیشن کیا ہے کہ جہاں آپ نے ایڈمیسٹر کی ہے ڈرگ کو وہاں سے بلڈ سرکولیشن تک پہنچنے کا جو سٹیپ ہے اس کو ہم ابزوربشن کہتے ہیں تو روڈ سرکولیشن کون کون سے ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے بات اورل ہے ٹوپیکل ہے ریکل ہے انٹرمسکولر ہے سبکوٹینیس ہے سبلنگول ہے تو کسی بھی روڈ کے ذریعے بلڈ سرکولیشن تک پہنچنے تک سٹیپ کو ہم ڈرگ ابزوربشن کہتے ہیں اب جیسے ہم اورل کی بات کرتے ہیں اورل روڈ آف ایڈمیسٹرشن کی تو اورل روڈ کے ذریعے اس ٹامک میں گئی اس ٹامک سے پھر ڈائیجیسٹ ہوتے ہوئے اور کے بعد وہ سمال انٹرسٹائن میں پوڈ پلس ڈرگ وہ پہنچی سمال انٹرسٹائن میں تو سمال انٹرسٹائن میں جو ہے وہ موسٹلی ڈرگ جو ہے وہ ابزورب ہوتی ہے کیونکہ وہاں کلسٹر آف بلڈ ویسلز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور سمال انٹرسٹائن کی جو ممبرین ہے وہ بھی اس چیز کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہاں سے ڈرگ اور دوسرے جو ریکوائرڈ مالیکیوز ہوتے ہیں وہ ابزورب ہو جائیں تو اس طرح یہ بلڈ سٹریم تک پہنچ جاتی ہے پھر ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے میٹابلائز بلیزم بھی سالسال چلتا رہتا ہے اور ایکسکریٹ بھی ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ جو سمال انٹرسٹائن سے اگر ہم اورل روڈ استعمال کر رہے ہیں تو سمال انٹرسٹائن سے بلڈ سرکولیشن تک پہنچنے کے سٹیپ کو ہم ابزورپشن کہتے ہیں اب جو روڈ کی تھوڑ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ اورل روڈ ہم موسیلی تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارا اورل جو جی ایٹی ٹریک وہ انٹیکٹ ہو اور کوئی بھی ڈیزیز وغیرہ نہ ہو کوئی وومٹنگ وغیرہ نہ کر رہا ہو سٹمک جو ہے وہ سٹیبل ہو تو ہم اورل روڈ کو ایڈمیسٹر کرتے ہیں اور اورل پھر وہ سمال انٹرسٹائن سے ڈراغ ابزورپشن ہو جاتی ہے ریکٹل کپ کرتے ہیں جب پیشنٹ وومٹ کر رہا ہو ڈسٹورب ہو جی ایٹی ٹریک تو ہم ریکٹل روڈ کو پریفر کرتے ہیں وہاں بھی ڈراغ میمرین کو کروز کر کے ابزورپشن ہو جاتی ہے ٹرانس ڈرمل جو ہے جہاں پہ ڈراغ بہت سلو یعنی کہ اگر اس کی ابزورپشن چاہیے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے انٹرمسکولر انجنکشن یعنی اگر ہم نے ڈراغ کا ڈیپو بنانا ہے تو ہم انٹرمسکولر میں انجکٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے وہاں ایسا اثر ڈراغ جائے بلڈ سرکولیشن میں ابزورپ ہوتی رہتی ہے سپوٹینیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انٹرمسکولر میں اور سب لیگول میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کے نیچے تو یہاں دو فائدہ ہوتے ہیں سب لیگول کے ایک تو ویری فاسٹ ایفیکٹ ہمیں ملتا ہے کہ فوراں ہی وہ ابزورپ ہو جاتی ہے ایس کمپیر ٹو انٹرمسکولر ایس کمپیر ٹو اور روٹ ایس کمپیر ٹو وجائنا سب لیگول ان تیم چار میں سے فاسٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈراغ جو ہے وہ فرسٹ پاس ایفیکٹ سے بچ جاتی ہے فرسٹ پاس ایفیکٹ کے علاق سے ویڈیو موجود ہے اب اس کو بھی ڈیٹیل سٹڈی وہاں سے کر سکتے ہیں سمپل میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈراغ جو ہے میلی جو ابزور ہوتی ہے وہ ہیپیٹک پوٹل وین یعنی جو اورل ایڈیوشن کے بعد ہیپیٹک پوٹل وین سے گزرتے ہوئی باڈی میں جاتی ہے ہیپیٹک پوٹل وین سے جب گزر کے وہ لیبر میں سے گزرے گی تو وہاں انزائم اسے کچھ نہ کچھ ڈسٹرائے کرے گا اسی لیے دیا اورل روٹ کے ذریعے جو ڈراغ ہے اس کی ڈوز زیادہ ہوتی ہے کمپیرٹو کسی بھی دوسر روٹ سے تو کیونکہ فس پاس فیکٹ کے وجہ سے وہ ڈراغ کچھ نہ کچھ ڈسٹرائے ہوتی ہے اور جو اس پر بچھتی ہے میکنزم کے وہ ریسٹ اور باڈی کو سرکولیشن کے تھوہ آویلبل ہوتی ہے لیکن سب لینگول کے اندر یہ فس پاس فیکٹ نہیں ہوتا پھر انہیلیشن ہے نیزل میبرین سے گزر جائے گی ایئر ہو گیا نوز ہو گیا آئیز ہو گیا ان سب میں ڈراغ سنگل میبرین سے گزر کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہیں اب ایک واحد ہمارے پاس روٹ آف ایڈمیسٹیشن ہے جس میں جو ابزورپشن آپ دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس میں ابزورپشن ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ڈراغ ابزورپ ہوتی ہے وہ ہے انٹرا وینس روٹ انٹرا وینس جب وین کے اندر آپ ڈراغ کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں ہنڈر پرسنٹ اویلیبیلٹی ہوتی ہے تو کیونکہ ڈریکٹ سرکولیشن میں پہنچ گیا ہے تو یہاں ابزورپشن ہم دو طریقے سے لے لیتے ہیں کہ یہاں ابزورپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں یا یہ کہہ لو کہ ہنڈر پرسنٹ ڈراغ آویلیبیل ہے تو ہنڈر پرسنٹ ڈراغ ابزورپ ہو چکی ہے باقی یعنی کہ آئی وی روٹ کے علاوہ باقی ہر روٹ جتنے میں ہم نے ڈرسکس کی ہے روٹ آف ڈراغ ایڈمیسٹریشن ان میں ڈراغ کو کسی نے کسی میمرین میں سے گزرنا پڑتا ہے پھر وہ ڈراغ ابزورپ ہوتی ہے تو آئیے سیل میمرین کو جنرل سٹیکچر ہم ڈرسکس کرتے ہیں سیل میمرین کا جنرل سٹیکچر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فوسفول لپرڈ کی بائی لیئر ہوتی ہے فوسفول لپر مالیکیول موجود ہوتے ہیں اس میں سرفیس پروٹین ہوتی ہیں کچھ پیریفری پروٹین ہوتی ہیں کچھ انٹیگرل پروٹین گلوبلر ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہیں کلسٹرول بھی موجود ہوتا ہے کچھ پروٹین چینلز ہوتے ہیں جو ٹرانسپورٹ ڈراغ اور دوسرے مالیکیول گلوگوز وارٹر آئینز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اس جو سٹیکچر آف سیل میمرین ہے اسی کی بنیاد پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی بھی جو آگے ہم میکانیزم پڑھیں گے ہم سیل میمرین کی ہی بات کریں گے کہ کیا یعنی کہ ایک پارٹیکلر میکانیزم کے اندر ڈراغ جو ہے وہ پروٹین چینل میں سے گزر رہی ہے یا ڈراغ ٹلپڑ بائی لیئر میں سے گزر رہی ہے یا وہ سرفیس پروٹین کے ذریعے جا رہی ہے یا وہ ریسیپٹرز کے ذریعے کیری ہو رہی ہے تو ساری کی ساری آگے ڈیسکشن جو ہے وہ ہماری اسی جنرل سیل مبرین کے سٹرکچر پہ ہوگی تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ میکانیزم آف ٹرانسپورٹ کیا ہے میکانیزم آف ٹرانسپورٹ دو طرح کی ہوتے ہیں جنرل اگر ان کی کلاسیفیشن کی جائے ایک سیمپل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک سپیشلائزڈ تو آئیے دیکھتے ہیں سیمپل میں کیا ہے سیمپل ٹرانسپورٹ کا دوسرا نام ہے پیسیو یہ سیمپل ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں یہاں جو ہے وہ کنسپٹ لگتا ہے کنسٹوشن گریڈینٹ کا کہ ایک طرف ڈرگ کے مالیکل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ممبرین کو کروز کر کے ویڈاؤڈ یوز آف ایٹی پی ویڈاؤڈ یوز آف انرڈی ایزیلی ڈیفیوز ہو کے سائٹو پلازم کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو یہ موسٹلی لپر سولوبل ڈرگز جو ہے وہ پیسیو ڈیفیوز یو سیمپل ڈیفیوز کو فالو کرتی ہیں تو جیسے ہم نے پڑھا کہ دو طرح سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا ایک سیمپل ڈیفیوز سپیشل آزڈ ٹرانسپورٹ سپیشل آزڈ ٹرانسپورٹ کے آگے فردر چار کلاسیوگیشن ہے کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ آف سیلٹیٹی ڈیفیوز ہے اینڈو سائٹو سیدھ ہے یا ایکسو سائٹو سیدھ ہے تو یہ ساری سپیشل آزڈ ٹرانسپورٹ ہے سب سے پہلے ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے پیسیو سے اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں انرجی ایٹی پی کی شکل میں استعمال نہیں ہو رہی تھی جبکہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اندر انرجی ایٹی پی کی شکل میں استعمال ہو رہی ہے پلس وہاں ہائر کنسٹریشن سے مالیکل لوگ کنسٹریشن کی طرف جا رہا تھا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ممبرین کو کروس کر کے سائٹو پلازم کے اندر پہنچتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی فسیلیٹیٹی ڈیفیئن فسیلیٹیٹی ڈیفیئن اس ورڈ سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ انڈیفیئن سے تو پتا چلا کہ مالیکل موو کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں ایک سے دوسری جگہ جا رہے ہیں لیکن فسیلیٹیٹیٹ مطلب انہیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو کیسے سیل ممبرین فسیلیٹیٹ کرتی ہے ایکچولی جیسے میں نے آپ کو جنرل سٹرکچر کی ڈسکریپشن میں بتایا کہ کیریئر پروٹین موجود ہوتی ہیں تو وہ کیریئر پروٹین کے ذریعے یہ جو ڈرگ مالیکیوز ہیں یہ دوسرے بائیو مالیکیوز ہیں وہ ان کیریئر پروٹین کے تھوڑ ممبرین کی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں چلے جاتے ہیں اندر بھی آ سکتے ہیں سائٹو پلازم میں اور اندر سے باہر بھی جا سکتے ہیں پیشن چینل موجود ہیں جن کی ویسے یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس لیے ہم نے اسے فسیلیٹیٹی ڈیفین کا نیکسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے انڈو سائٹو سیز انڈو مطلب اندر لے جانا سائٹو سیز مطلب اس کا بریک ڈاؤن کرنا سائٹو پلازم کے اندر اس کو بریک ڈاؤن کرنا تو اس میں ہمارے پاس تین بیسک سٹیپس ہوتے ہیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ مالیکل سرفیس پہ اکٹھے ہوتے ہیں سرفیس اندر کو مینڈ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر وہی سرفیس ان مالیکل کے گرد جسے ہم فیگوسوم کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے اور وہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کوئی انزائم وغیرہ اٹیچ ہوکی نے ڈسٹوائے کر دیتے ہیں بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں ریک ڈاؤن کر دیتے ہیں پرڈکٹ میں چینج کر دیتے ہیں اس جنرل پرسس کو ہم انڈوسائٹوسیز کہتے ہیں یہ آگے تین مختلف طریقے سے ہوتی ہے کہ فیگوسائٹوسیز، پینوسائٹوسیز اور ٹرانسائٹوسیز فیگوسائٹوسیز ایکچولی فیگوسائٹوسیز ایکچولی سولیڈ پارٹیکلز کی ہوتی ہے یا مایکروبز اس میں ایک چین او کمانڈ ہے پورے ریکشن ہے جس کے بعد یہ فیگوسائٹوسیز کا پرسس کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے کہ سولیڈ پارٹیکل آیا تو مبرین اندر کو بینڈ کر گئی اور اس کے گرد باؤنڈری بنا دی اور اسے سائٹپلازم کے اندر ان کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں فیگوسوم پھر اس کے ساتھ لائسوسوم انزائم اٹیچ ہوتا ہے وہ انزائم اندر لائسوسوم اٹیچ ہوتا ہے وہ لائسوسوم اپنے انزائم اس پر ریلیز کر دیتا ہے تو بریک ڈاؤن ہوتا ہے بریک ڈاؤن کے بعد جو ریزیڈول بوڈیز ہوتی ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں اگر سیل کے اندر چاہیے ہو تو ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں نہیں تو ہم اسے دوسری طرف سے بائن نکال دیتے ہیں تو اسے سیل ایٹنگ بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرانسائٹوسیز ٹرانسائٹوسیز میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ڈرگ مالیکیول یا کوئی بائیو مالیکیول سیل ممرین کی ایک طرف سے دوسری طرف ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے ٹرانسائٹوسیز جانبیو ممرین کی ایک طرف سے دوسری طرف پنچایا جا رہا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے ٹرانسائٹوسیز ٹرانسائٹوسیز میں زیادہ تر مالیکیول لوچوز ہوتے ہیں ٹرانسائٹوسیز میں سمار مالیکیول ہوتے ہیں ٹرانسائٹوسیز میں ہوتا ہے سپیسپیک دونوں فام میں سپیسپیک مالک ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا رہا ہوتا ہے جبکہ پینو سیٹوز میں کچھ سیٹی نہیں ہوتی ٹرانس آٹوسز میں ایٹی پی نہیں چاہیے ہوتے جبکہ پینو سیٹوز میں ایٹی پی ریکوارڈ ہوتی ہے کونسیپٹر نہیں پہا جاتا موجود میں آپ پاس مثال ہے جی آئی جی ای اینسولین اور پینو سیٹوز میں آپ پاس مثال ہے آئیل سولبل ویٹیمن یا آدھر نیوٹرینٹز تو ایکچولی فیگو سیٹوسیز اور پینو سیٹوسیز میں اگر میجر فرق یاد رکھنا ہو تو فیگو سیٹوسی یا ٹرانس سیٹوسیز جو ہے یہ بیسیکلی سولیڈ پارٹیکلز کی لارج مالیکیول یا مایکروبز کی ہوتی ہے جبکہ پینو سیٹوسی کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ ڈروپ لیڈ کو اندر لے کے جانا وہ اویل سولوبل ویٹامینز بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی نیوٹرینٹس بھی ہو سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ایکسو سیٹوسیز بنے گا وہ ویکیول سیلومنے کے ساتھ اگر اٹیچ ہوگا سیٹوسیز کی طرف سے اور پھر اسے ان چیزوں کو ریلیز یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا دو نٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آور چینل پریس بیل آئیکن فور مور ان لیٹس ویڈیوز ہیٹ دہ لائک بٹن گوڈ بائی تینک یو